سب یہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے پیپرز پارٹی آپ کے ساتھ چل رہی ہے پیپرز پارٹی نے ہر فیصلہ آپ سے پوچھے بغیر کیا اور بعد نے آپ کو یعنی پیڈیم کو اپنے پیچھے لگا لیا کیا ابھی بھی پیپرز پارٹی پر آپ کو پہلے جیسا اعتبار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حیدر صاحب بلکل بھروسہ ہے پیپرز پارٹی پر اگر اس نے عوامی سیاست کرنی ہے تو انہیں عوام کی جو اس وقت جذبات ہے اس کی ترجمانی کرنی پڑے گی سو کوئی بھی عوامی جماعت جو ہے وہ پیڈیم کے ایجنڈے سے ان حرام نہیں کر سکتی نہیں کیا اس وقت کر رہی ہے صاحب ترجمانی جوئی صاحب یہ اپنے امان سے بتائیے گا سر دیکھیں میں آپ سے بلکل قرار رہی ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خودکشی نہیں کرے گا اس وقت پیڈیم سے علیہ دا ہو کے اور پیڈیم یہ جو حکومت کا اختتام ہے یہ عوامی توقعات اور جذبات کے مطابق ہے ہاں ہر کوئی اپنا رستہ دے رہا ہے میں جیسے سمجھتا ہوں کہ لاہور سے اسلام آباد جانا ہو کوئی کہتا ہے جی ٹی روڈ سے جائیں کوئی کہہ گا نہیں موٹروی جانا چاہیے کوئی کہہ گا نہیں بائی ایر جانا چاہیے لیکن منزل اور اس کے بعد یہ سب کی ایک جیسی ہے سو حکومت کا خاتمہ جو ہے اس سے پہنچنے کے لیے مختلف رستوں کی تجاویز ہیں مگر ایک اچھی بات پیڈیم میں یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت کی تجویز ہو اس کا فائنل فیصلہ پیڈیم میں آ کر ہوتا ہے اور ہم پچھلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ یونینیمس ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی تجاویز تھی کچھ کچھ نون کی تجاویز تھی کچھ دوسری جماعتوں کی تیج انشاءالتالہ اس دفعہ بھی اس طرح ہو ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے اعلان کر دیتی ہے بعد پوری پیڈیم اس کی پیچھے چل پڑتی ہے اگر یہ فیصلہ یونینیمس ہونا ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیوں کیا ہے کہ طریقہ تم اعتماد لے کر آئیں گے دیکھیں ان کے اگر بلاول صاحب کے آپ الفاظ دیکھ لیں اور اس کے بعد کل زرداری صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے ان کی ایک تجویز ہے اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ دوں یہ پرپوگنڈا بہت پرانا ہے یعنی یہ بڑا ایک آپ یہ سمجھے سسٹیمیٹک قسم کا میڈیا ٹرائل پیڈیم کا جو ہے وہ کس طرح جاری رہتا ہے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے اے پی سی نہیں ہوگی وہ پھر اے پی سی جو تھی وہ پھر بلاول صاحب نے پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کی پھر اس کے بعد کہتے تھے جی کہ علامیہ نہیں آئے گا علامیہ آگیا پھر کہتے تھے جی نہیں دیکھیں یہ کٹھے دس تن چل نہیں پائیں گے وہ چل پائے پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تو بات یہ ہے یہ بالکل کلیرٹی کے ساتھ ہم بڑے کلیر ہیں انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم ہی کامیاب ہوگی اس سے کوئی نکلے گا نہیں اور اس کا سیرہ جو ہے ایسان اقبال صاحب کا ڈیفرنس ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ایک خواجہ آصف صاحب بہت پہلے کہہ چکے تھے انہیں زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں ہے اب چھوئے صاحب جو باتیں آپ نے کی ہیں کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ کسی ایک پر پی ڈی ایم قائم رہی ہوا صیفوں سے لے کر لانگ مارچ سے لے کے دھرنے سے لے کے آخری بات تک ہر چیز پہ آپ کو ریٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اس میں پہل پی پس پارٹی کر رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کا ایک بہت ہی منظم قسم کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے ایسے دکھایا جاتا ہے کہ پی پس پارٹی یہ پرہ پرانا ہے پہلے دن سے چل رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں لاہور جلسہ وہ ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا اس کو نقام دکھانا شروع کر دیا گیا اس کے بعد یہ ساری جو ایک پرپوگنڈا ہے یہ ایک بیڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بڑا پرانا ہے مجھے یہ بتائیں کون سا فیصلہ ایسا ہے جو کہ پی ڈی ایم میں یونینیمس نہیں ہوا اے پی سی نہیں ہوئی علامیاں نہیں آیا جلسے کٹھے نہیں ہوئے اگلی جو لانگ مارچ یا ستیفوں کے معاملے میں آج کے دن تک ہمیں اکٹھے نہیں ہیں دیکھیں صرف سپوز کر لینا خیال کر لینا اور اگر جب ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو ہم تقویت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کنزور نظر آئے اور پرپس پارٹی کئی علیدہ رستے پر نظر آئے دوسری جماعتیں علیدہ رستے پر نظر آئے لیکن میں آپ سے بتا دوں کوئی پارٹی خودکشی نہیں کرے گی پی ڈی ایم سے علیدہ ہو کہ عوامی توقعات یہی ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے جو عمران کے ساتھ کھڑا ہوگا سیلیکٹر سے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اپنا مستقبل جو ہے اس کو تحریک کر لے گا